لیلی گرمیاں آگئی ہیں گرمیوں کے اندر پودے کو سب سے زیادہ چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے پانی ہم لوگ پانی دیتے ہیں پودہ پانی پی جاتے ہیں مٹی خوشک ہو جاتی ہے کنٹینر خوشک ہو جاتی ہیں بار بار ہم پانی دے نہیں سکتے جب بار بار پانی دے نہیں سکتے پودہ مر جا جائے گا گروتھ اچھی نہیں ہوگی تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کی پریشانیوں کا حل لے کیایا ہو ایک ایسا سسٹم بنانا سکھا ہوا جو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے گرمی موجود چیزوں سے وہ سسٹم بنا سکتے ہیں آپ لوگوں نے وہ سسٹم بنانا کیسے ہیں لگانا کیسے ہیں اور یہ سسٹم بنا کے لگا دیں گے ساری پریشانیوں کا حل ہے آپ کا کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی پانی کو لے کے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں مان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے کیونکہ گرمیوں کے اندر جب جب ہم اپنی سبزیوں کو پانی دیتے ہیں سبزیاں پانی پی جاتی ہیں مٹی پانی پی جاتی ہے پانی فوراں خوشک ہو جاتا ہے شدت گرمی کتنی زیادہ ہوتی ہے پانی پودے کو بہت چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے آج ہم ایک سسٹم تیار کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر وہ سسٹم بڑا آسانی کسا تیار کریں گے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کس طرح آپ نے تیار کر لینا ہے اور کیسے آپ نے اس کو لگا دے رہے ہیں اس سے پہلے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے جو آپ کے پاس پلاسٹے کی بہت لیں مجود ہے لیٹر والی ڈے لیٹر والی جو جو آپ کے پاس مجود ہے آپ نے اس کو لے لینا ہے اس کو لینے کے بعد آپ نے اس کو جو بیک سائیڈ سے جو پیچھے والا اس کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے آپ نے اس کو کار دینا ہے اس لئے کار دینا ہے کہ یہاں سے ہم نے پانی گفل کرنا ہے اب دوسرے حصے تیز طرف اس کے ڈکنا ہوتا ہے اس طرف آپ لوگوں نے ایک لینی ہے سپینچ یعنی جو آپ کے پاس گدی ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے بزار سے بڑی آسانی کے ساتھ بیس تیس روپے کی مل جاتی ہے آپ نے وہ لینی ہے اس کو آپ نے اتنا کارٹنے جتنا اس کے سراغ کے اندر آجائے آپ نے اس مطابق کارٹ لینا ہے اس کو کارٹنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بوتل کے اندر اس کو پسا دیا ہے اس کو اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اسی طرح جتنی بھی آپ نے پلاسٹر کی بوزریں گانی ہیں ان کے اندر آپ نے اس کو ڈال کے فٹ کر دینا اچھی طرح سے اور پھر آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے پودوں کے درمیانی جو جگہ ہے اس کے اندر آپ نے اپنی بوتل کو اس طرح سے ارجسٹ کرنے ہیں ایک کھڑا نکالنے ہیں کھڑے کے اندر آپ نے بوتل کو ڈال دی اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسی طرح کر لیتے ہیں اس کو لیکن اس کے اندر سراخ کرتے ہیں بوتل کے اندر پھر بھی کام چاہ جاتا ہے لیکن وہ سراخ مٹی کی صورت میں بند ہو جاتے ہیں یہ سمنچ ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا گدی ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہلکا ہلکا جو پانی جتنی ضرورت پڑتی رہتی ہے اتنا پانی اس سے ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا نکلتا رہے گا پودے کو ملتا رہے گا اور پودے ہسبے ضرورت اس کو استعمال کرتا رہے گا اور بوتل کو پانی سے افل کر دیں گے تو آہستہ آہستہ پودے کو دیفنیلی پانی جتنی ضرورت پڑے گی اتنا پانی پودے استعمال کرنے گا اسی طرح آپ لوگوں نے کمپلیٹ جو ہے وہ اپنی سارے کے سارے پودوں کے درمیان یہ ساری کے ساری بوتلیں ارجسٹ کر دینی ہیں بوتلیں لگا دینی ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو مٹی کے ساتھ بہترین قسم کے ساتھ اس کو سیٹ کر دیں داکہ پانی ڈالنے سے بوتل گرے نہ اب یہ آپ ڈال لیں گے انشاءاللہ بہترین قسم کا آپ کا جو ہے نا سسٹم وارٹنگ سسٹم تیار ہو چکا ہے اب آپ نے ایک دفعہ پانی کی بوتل کو فل کر دے رہے اور آپ کے دو دن تین دن بری آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے تو اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ٹیپس اینٹرکس کے لیے گارڈنگ ہیکس کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک پیج ٹک ٹک کون کو لازمی فالو کیجئے گا بیچ لینے کے لیے مارے سٹور ٹی ایم باک ٹکم پہ لازمی ویڈیوز کیجئے گا اپنا اور اپنے شنگ کا بسر خیال رکھئے گا مجھے دیجی کے جزت اللہ حافظ